پیارے دوستو ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ جس کو آپ اپنے گھر میں دکان میں کاروبار کی جگہ پر ایک بار چلا دیتے ہو تیز آواز میں اس کو سن لیتے ہو تو آپ کے گھر سے کاروبار سے ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی کسی نے آپ کے کاروبار کے اوپر یا آپ کے گھر میں کسی طرح کی بندش لگوائی ہے جادو ٹونا کروایا ہے کالا جادو کروایا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا اور پیارے دوستو جس انسان کو بیماری ہے کوئی بڑی بیماری ہے کوئی ایسی بیماری جو لا علاج ہو گئی ہے تو وہ انسان اس کو سن لے اس کی بیماری ختم ہو جائے گی اگر کوئی شخص دشمنوں سے پریشان ہو دشمن اس کو پریشان کرتے ہو تو وہ انسان اکتالیس دن تک اس دعا کو اگر سن لیتا ہے اکتالیس دن تک اگر سنتا رہے تو اس کے دشمن اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے دشمن اس سے ڈرنے لگتے ہیں چاہے وہ کتنے بھی طاقتور ہی کیوں نہ ہو اس دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سنتے ہو تو آپ کے کاروبار میں جو برکت نہیں ہو رہی تھی وہ برکت آپ کے ہونے لگے گی آپ کم پیسہ کماؤ یا زیادہ آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوگا اتنی میں آپ کے ضرورت پوری ہونے لگے گی آپ کی کمائی میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہونے لگے گی اگر آپ محنت کرتے ہو اور کامیابی نہیں ملتی ہے تو آپ اس دعا کو سن لو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی کامیابی اسی چیز کا انتظار کر رہی ہے اگر آپ اس دعا کو سن رہے ہو تو آپ کے بگڑے کام جو آج تک نہیں بنے ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اور جو بھی آپ کا مقصد ہے اور بگڑا کام ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ پورا ہو جائے گا اور آپ جہاں شادی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہی ہے اور اس کے علاوہ یا پھر آپ کسی اور چیز سے پریشان ہیں تو وہ پریشانی ختم کرنے کے لیے یا آپ جہاں پر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر اس موبائل کے اندر آپ اس دعا کو ایک بار تیز آواز میں اگر سن لینا تو میرا یقین کریں پیارے دوستو اگر آپ سن لیتے ہیں تو آپ کے بگڑے کام ابھی اس سے بننا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہو اور اگر آپ یقین رکھتے ہو اور قرآن پاک پر یقین رکھتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر ضرور جاؤ گے آپ کمنٹ باکس میں ایک آمین ضرور لکھ دیں پیارے دوستو آئیے ہم سن لیتے ہیں اس دعا اس سورہ کو اس سے پہلے میں دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس دعا اس سورہ محمد کو سن رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں بے بنا برکتیں عطا فرمائے اور اگر وہ پریشان ہیں تو ان کو پریشانیوں کو ختم فرمائے اور اگر وہ بے روزگار ہیں اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں بے بنا برکتیں عطا فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت اس قرآن پاک کے صدقے میں ان کو شفائے کامل عطا فرمائے پیارے دوستو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پیارا سا آمین ضرور لکھ دیں کیا معلوم آپ کے لکھنے کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو پیارے دوستو یقین جانے بیڑا پار ہو جائے گا کیونکہ یہ قرآن پاک ہے قرآن پاک کا پڑھنا بھی سباب ہے اور سننا بھی سباب ہے تو آئیے دوستو ہم سن لیتے ہیں اس سورہ محمد کو پاک کمستجرن ع exceptions وہarули حق ways وہابüz ربهمikat كفر عنهم سجگاتهم وأشلح بالهم ذالک بأن الذین کفرکت طبعوا الباطل بأن الذين آمنوا اتبعوا الحق ذالک بottoşگیم سورہ محمد جزور چخرپو رب الرقاب حتى اذا اثخاتموهم فشدوا البفاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اغزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعد والذين قتلوا في سبيل الله فلن يغل اعمالهم سيهديهم ويسلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنسروا الله ينسركم ويثبث اقدامكم والذين كفروا وتعسلهم وأولى اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحب اعمالهم افلم يشيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم امل الكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثولهم وكأي من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم افما كان على بينة من ربه كما مزين له سوء اعمله واتبعوا اهواءهم مفل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفة ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقو ماء حميما فقطع اعمحاهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عمدك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم ددا وآتاهم تقواهم فهل ينظرون الى الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشج عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا واغل كان خيرا لهم فهل عسيتم ان تغليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فأسمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا حلى ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لهم الهدى الشيطان صول لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعد الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوجوههم وأدبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رغانه وأحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أذغانهم ولو نشاء لأريناكهم فعلى رفتهم بسيماهم ولتعرف انهم في لحن الحول والله يعلم اعمالهم ولنبلغنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ اخباركم ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا فسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا اعتيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالهم ان الذين فصد ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى الصلم فأعتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالهم انما الحياة الدنيا لعبا ولهبا وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم وجوركم ولا يسألكم انبالكم ان يسألكمها فيحفكم تجخلوا ويخرج اغوانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتناثقوا في سبيل الله ومنكم من يجخل ومن يجخل ومن يجخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفرقاء وان تولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم